لَا عَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ اُفَوَضُ عَمْرِي لَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصُرُمْ بِالْعِبَادِ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارکتہ اللہ کا شکر ہے کہ میں علی احمد کراچی سے آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر ٹونٹی سوین کے آخری گوبا کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں اس کی تلاوت الحمدللہ میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں اب یہ ترجمہ جو علامہ سید زیشان الدرجبادی صاحب نے کیا ہے وہ میں اس گوبا کا پیش کر رہا ہوں آپ غور سے اس کو سنیں بہتر ہے کہ پارہ نمبر ٹونٹی سوین کے آخری گوبا کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کا ترجمہ سنتے رہیں اگر آپ نے یہ پریکٹس جاری رکھی کہ قرآن کی آیتیں سامنے ہوں اور ترجمہ آپ سن رہے ہوں تو انشاءاللہ میرا تجربہ ہے کہ الحمدللہ خدا یہ صلاحیت اتا فرما دیتا ہے کہ انسان خود کسی حد تک آیات کا ترجمہ کر سکتا ہے خدا کے نام سے شکر کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ہم نے اسے یا دہانی کا ذریعہ و مسافروں کے لیے نفع کا سامن قرار دیا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم پرودگاہ کے نام کی تصویح کریں اور میں تو تاروں کے منازل کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے یہ بڑا محترم قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکی زہفرات کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار کرتے ہو اور تم اپنی روزی یہی اور تم نے اپنی روزی یہی قرآن دے رکھی کہ اس کا انکار کرتے ہو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے ہو پس اگر تم کسی کے تابعوں میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو پھر اگر مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے آسائش خوشبہ دار پھول اور نعمتوں کے باغات ہوں گے اور اگر اصحاب یمین میں سے ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے تمہارے لیے سلام ہے اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں جھوک دینے کی سزا ہے یہی وہ بات ہے جو بالکل برحق و یقین ہے لہذا اپنے عظیم پرودگار کے نام کی تصویر کرتے رہو اب سورہ حدید شروع ہو رہا ہے یہ مدنی سورہ ہے اس کی آیات ٹونٹی نائن ہے ترتیب کے لحاظ قرآن مجید کا ففٹی سیون نمبر کا سورہ ہے بنام خدا رحمان و رحیم محو تصویر پرودگار ہے ہر وہ چیز جو زمین و آسمان میں ہے اور وہ پرودگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شہر پر اختیار رکھنے والا ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہی ہر شہر کا جاننے والا ہے وہی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا یعنی چھے مراحل میں اور پھر عرش پر اپنا اختیار قائم کیا ہے وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے یا زمین سے خارج ہوتی ہے اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں بھی رہو اور وہ تمہارے عمال کا دیکھنے والا ہے آسمان و زمین کا ملک اسی کے لیے ہے اور تمام اموں کی بازگشت اسی کی طرف ہے وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے رازوں سے بھی باخابہ رہے ہیں تم لوگ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور دن کو ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرج کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور انہوں نے رائے خدا میں خرج بھی کیا ان کے لیے عجر عظیم ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے پرودگار پر ایمان لے آؤ خدا تم سے اس بات کا اہد بھی لے چکا ہے اگر تمہیں اعتبار کرنے والے ہو وہی وہ ہے جو اپنے بندے پر کلی و نشانی نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نوع کی طرف نکال کر لے آئے اور اللہ تمہارے حال پر یقیناً مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رہے خدا میں خرش نہیں کرتے جبکہ آسمان اور زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے اور تم میں سے فتح سے پہلے انفاق کرنے والا اس کی جیسا نہیں ہو سکتا ہے جو فتح کے بعد انفاق کرے اور جہاد کرے پہلے جہاد کرنے والے کے درجہ بہت بلند ہے اگرچہ خدا نے سب سے نکی کا وعدہ کیا ہے اور وہ تمہارے جملہ اعمال سے بہت خبر ہے کون ہے جو اللہ کو قرضیں حسنہ دے کہ وہ اس کو دگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت عجر بھی ہو اُز زن تم بائیمان مرد اور بائیمان عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور دانی طرف چل رہا ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہاری بشارت کا سامان وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور تم ہمیشہ انہی میں رہنے والے ہو اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اُز زن منافق مرد اور منافقات ہیں صاحبان ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی نظر رحمت مرحمت کر دو کہ ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں تو ان سے کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ اور اپنے شہیاتین سے نور کی التماس کرو اس کے بعد ان کے درمیان ایک دیوار ہائل کر دی جائے گی جس کے اندر کی عزت جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا اور منافقین ایمان والوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے تو وہ کہیں گے بے شک مگر تم نے اپنے آپ کو بلاؤں میں مبتلا کر لیا اور ہمارے لئے مسائب کے تم منتظر تھے اور تم نے رسالت میں شک کیا اور تمہیں تمناوں کے دھوکے میں ڈالے رکھا گیا یہاں تک کہ حکم خدا گیا اور تمہیں دھوکہ باست سیطان نے دھوکہ دیا ہے تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ کفارے تم سب کا ٹکانا جہنم ہے وہی تم سب کا صاحب اختیار ہے اور تمہارا بدترین انجام ہے کیا صاحبان ایمان کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لئے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے ان کا عجر دگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لئے بہت بڑا عزت والا عجر ہوگا اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں اور انہیں انہیں کے لئے ان کا عجر اور نور ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تقزیب کر دی وہی دراصل اصحاب جہنم ہے یاد رکھو کہ زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشاں عرائش بائمی تفاخور اور اموال اولاد کی کسرت کا مقاملہ ہے اور بس جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت نہ میاں کسان کو خوش کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خوش ہو جائے پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ رضا رضا ہو جائے اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے تم سب اپنے پرودگار کے مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسط زمین اور آسمان کے برابر ہے اور جسی ان لوگوں کے لئے مہیا کیا گیا ہے جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں یہی در حقیقت فضل خدا ہے جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے اور اللہ تم پر بہت بڑے فضل کا مالک بھی ہے زمین میں کوئی بھی مسئیبت وارد ہوتی ہے یا تمہارے نفس پر نازل ہوتی ہے تو نفس کے پیدا ہونے کے پہلے سے وہ کتاب الہی میں مقدر ہو چکی ہے اور یہ خدا کے لیے بہت آسان شاہ ہے یہ تقدیر اس لیے ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کا افسوس نہ کرو اور جو مل جائے اس پر اطراع نہیں کہ اللہ کرنے والے مغمور افراد کو پسند نہیں کرتا ہے جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو بھی خدا سے روکردانی کرے گا اسے معلوم رہے کہ خدا سب سے بینیاز اور قابل حمد و ستائش ہے مسیبت سے طبیعی مسیبتیں بھی مراد ہیں چاہے ان کا تعلق کائنات سے ہو یا نفس انسانی سے ورنہ زندگی کی بے شمار مسیبتیں ہیں جن کا تعلق انسان کے کردار اور عمال سے ہے اور ان کا ذمہ دار قضا و قدر الہی کو نہیں ٹھہرائے جا سکتا یہ اور بات ہے کہ اس کی تقدیر بھی انسانی عمیر مومین اسلام کا اشاد ہے کہ زہد کا کل کمال یہ ہے کہ انسان کو جو نہ ملے اس کا افسوس نہ کرے اور جو مل جائے اس پر غروع نہ کرے اس کے بعد نہ دولت کا ہونا زہد کے منافی ہے اور نہ پھٹے حال زندگی گزارنا کمال زہد و تقوی ہے بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کے سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں اور اس لئے کہ خدا یہ دیکھے بلکہ دوسروں کو دکھائے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا ہے اور یقینا اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اولاد میں کتاب اور نبوت قرار دی تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے فاسق اور بدکار تھے پھر ہم نے انہی کے نقش قدم قرار دی اور جس رہبانیت کو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لیا تھا اور اس سے رضا خدا کے طلب گار تھے اسے ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دیا تھا اور انہوں نے خود بھی اس کی مکمل پاسداری نہیں کی تو ہم نے ان میں سے واقعاً ایمان لانے والوں کو عجر عطا کر دیا اور ان میں سے بہت سے تو بلکل فاسق اور بد کردار تھے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور رسول صلی اللہ لے آؤ تاکہ خدا تمہیں اپنی رحمت کے دوہرے سے عطا کر دے اور تمہارے لئے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو اور تمہیں بخش دے اور اللہ بہت زیادہ بخشن والا اور مہربان ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ فضل خدا کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے اور فضل تمام تر خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے خدا وند عالم کا شکر ہے کہ یہاں ترجمہ تمام ہوا خدا وند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وارث قرآن حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کا جل ظہور ہو خدا ہمیں ان کے آوان انسار میں شامل ہونے کی توفیق عطا کر دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ